ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان سلام علیکم ناظرین نائن نیوز ایہ دی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسویشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمیزبان محمد لقمان رزا ناظرین افطاری کے یہ بابرکت لمحات اور دعاوں کی قبولیت کے لمحات خوشیوں بھرے لمحات اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج چار رمضان مبارک اسلامی تعلیمات کی روح سے باہمی تعامل اور خیرخواہی کی اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں خیرخواہی کا جذبہ کیسے اپنانا چاہیے اس پر آج گفتگو ہوگی اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی اشارت فرمایا تھا الدین النصیحہ کہ دین سارے کا سارا یہ خیرخواہی ہی ہے دین کو ایک لفظ میں اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو خیرخواہی کا نام ہے کس سے خیرخواہی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے خیرخواہی انہیں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو وحدہ لا شریف مانا جائے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرخواہی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے پڑھ کر ایمان لائے جائے ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگوزی کیا جائے اور اسی طرح اللہ کی مخلوق سے خیرخواہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر بھلائی کا معاملہ کیا جائے خصوصاً امت مسلمہ کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ یہ رکھا جائے ان کے ساتھ ہر ہر حال میں مدد کی جائے تعاون کیا جائے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلام اکسکوالر جنابے ڈاکٹر علامہ سید صدی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان سنہ خان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائی عقیدت پیش کریں گے جنابے علی رضا قادری صاحب ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کرامت کا عزت کا تاج اس کے سر پر سجایا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اقل عطا فرمائی اس اقل سے یہ سوچتا ہے یہ سمجھتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بلائی کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے تو بلائی کے راستے پر گامزند ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرتا ہے قرآن و سنت میں خیرخواہی کی سے کہا گیا بلائی کی سے کہا گیا تعامن کی سے کہا گیا اس پر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اسلام اکسکوالر جنابے علامہ صلیق شاہ صاحب آپ کو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرو دیں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے افطاری کے اس پروگرام میں اور بہت ہی اہم ٹاپک دیا آپ کو بشاہدیت کیا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خیرخواہی کیا ہے ہمارا دین یہ مکمل دین ہے سبحان اللہ مکمل ذابطہ ہے یاد ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف مسجد کا دین ہے یہ صرف نماز کا دین ہے یہ صرف روزے کا دین ہے یہ صرف حج کے ریلیٹڈ ہے نہیں جہاں مسجد کا دین ہے وہاں بازار کا بھی دین ہے سبحان اللہ ایک چھوٹی سے پہلو سے لے کر انڈ والے لمحے تک انسان کی ہر ہر لمحے پر دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے تو لہٰذا جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے اس کے حوالے سے بہتری ہے کہ اب کیا کیا جائے تو کیا ہمیں یہاں بھی سوسائٹی میں رہنے کے لئے بھی کچھ تعلیمات ملی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالہ جل جلالہ وامن والہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ فَتَّقْوَى سبحان اللہ فرمایا تعاون کرو ایک دوسری کے ساتھ کس کے ساتھ کس معاملے میں بر اور تقوی کے بلائی کے کاموں میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بے شک یعنی ایک تو حکم ہے دوسری ایک فطرت بھی ہے بے شک ایک روٹی پکانی ہونا تو ظاہر ہے ایک بندہ تو روٹی نہیں بگا سکتا توا بنانے والا کوئی اور ہے چولہ بنانے والا کوئی اور ہے گند بگانے والا کوئی اور ہے میج ڈالنے والا کوئی اور ہے تو اس کو صاف کرنے والا کوئی اور ہے پسنے والا کوئی اور ہے اسی طرح تب جاکے وہ ایک روٹی بنتی ہے سبحان اللہ تو لہذا ہمیں ایک دوسری کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تب معاشرہ ہمارا کامیاب ہوگا ترقی آفتہ ہوگا تو لہذا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْعِبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ فرمایا کہ برائی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنی سبحان اللہ پتہ اس سے یہ بھی چل رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اللہ تمہارے ساتھ بھی تعاون کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور منع کیا گیا سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ برائی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی اسلام ایسا دین فطرت ہے کہ نیکیوں میں تو ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے لیکن برائیوں میں ساتھ دینے کا حکم نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دی قرآن پاکی مہت ساری آیات ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تعاون کے ساتھ معاملات ہیں یعنی ساری معاملات ہیں اب دیکھیں چند پانسو قریب آیات ہیں احکامات کی باقی تو ساری انسان کے مطلق یہی ہیں کسی معاملات ہیں خصص سے انبیاء ہیں وہ بھی اسی لیے بیان کیے گئے کہ لوگوں کو رہنے سینے کا ڈنگ آ جائے سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے بھی اس پر روشنی رہ دی اور کسیر احادیث مبارکہ ہیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جو مسلمان کسی کا احساس نہیں کرتا فرما فلعی سمینہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے صرف اکیلہ آپ کھانے پینے کے معاملات نہ لیں ہر طرح کے معاملات میں نیکی کے ہر طرح کے معاملے میں اس کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے خواہ وہ آپ کی سوسائٹی کا ہے خواہ وہ آپ کے ملک کا ہے خواہ وہ مسلم امہ جہاں بھی جس ملک سے بھی اس کا تعلق ہے یعنی انفرادی سے لے کے جتماعی سے لے کے ایک گھر سے لے کے ایک محلے سے لے کے یہ سارا دائرہ کار اس کو پھیلاتے جائیں پوری دنیا تک یعنی جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ آپ کو بھائی ہے اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمی ہے مومن جو ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی ہے اور فرام مومن ایک جسم کی ماند ہے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو پورا جسم اس کے ساتھ شریک غم ہوتا ہے شریک دکھ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کان درد کر رہا اور پورا جسم آرام سے سویا رہے کان درد کر رہا اور دانت درد کر رہا ساری رات پورا جسم بے چین اسی طرح مسلمان کبھی ہونا چاہیے اور میں نے وہ دوبارہ حدیث پاک سناتا ہوں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمی ہے جس کو مومن کا احساس ہی نہیں ہے فرمی وہ ہم میں سے نہیں اب دیکھیں مسلمان کہاں کہاں ظلم کی چکی میں بس رہے کشمیر کی طرف دیکھ لیں چچینیا کی طرف دیکھ لیں فلسطین کی طرف دیکھ لیں برما کی طرف دیکھ لیں وہاں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا کباب بنائے گے اگر آپ کو احساس ہی نہیں تو سمجھ لیں آپ مومن ہی نہیں ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ آپ پہ احساس تو ہونا چاہیے آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لئے ایڈ تو بھی سکتے ہیں اور برائی دیکھیں تو ندیگی مصر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ سے روکو یہ استعداد نہیں رکھتے تو زبان سے روکو یہ بھی نہیں رکھتے دل میں تو برا جانو اور اس کو کمزور ترین ایمان کمزور ترین ایمان کا درجہ کہا گیا تو ہمیں تو چاہیے اچھے درجے والا ہونا چاہیے تو لہذا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جہاں بھی مسلمان پریچان ہیں اس کی مدد کرنے کو ہمیں کہا گیا اور چونکہ ہم رمضان المبارک میں یہ پروگرام کر رہے ہیں تو رمضان المبارک کو بھی تو شہر مباسات ہم دردی ہم گساری تامن کا مہینہ پروائے بلکل اس حوالے سے آپ کیا پروائے ہیں دیکھیں بہت سارے یہ جو بھوک ہے نا دیکھیں اللہ تو بندے کیوں کھلاتا ہے وہ رب ہے رب کا مطلب ہی پالنے والا پھر بھوک کیوں دی بھوک اس لیے دی کہ تمہیں احساس ہو کہ جو بھوکے ہیں ان کا تمہارے ساتھ معافقت مجانست بن جائے کہ اگر وہ بھی بھوکے ہیں نا تمہیں بھوک کا احساس ہونا چاہیے کہ بندہ بھوکا رہے تو کیا بھویتی ہے احساس بھوک کے بغیر ہو نہیں دیکھیں نا ایک بندہ جو کبھی اسی سے کبھی باہر ہی نہیں گیا گاڑی سے کبھی وہ نیچے نہیں اترا یعنی کہ اس نے کبھی مشکل وقت نہیں دیکھے جس طرح آج کل ہمارے حکمران ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ صرف پانچ سال کے بعد آتے وہ بھی گاڑی سے تھوڑا سا نکلے اشارے کیے وعدے کیے واپس چلے گئے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کس گرمی کے حالت میں عام انسان کا احساس تو عام انسان ہی کو ہوگا تو اس لیے رمضان المبارک میں یہ شاعر مواسط اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کا احساس ہو تمہیں ہمدردی نصیب ہو کہ تمہیں احساس پیدا ہو کہ اگر وہ بھوکا ہے تو بھوکے اگر ایک بندے کو روٹی نہیں مل رہے اس کے ساتھ کیا بھیتی ہے تو لہٰذا ایک اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ نمضان المبارک میں بھی دیکھیں کہ ایک دوسری کے ساتھ احساس پیدا ہو اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا ہو تو اسی طرح سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک بہت ساری حدیث سہرخائی کے حوالے سے ہیں سرکار حضرت بزرگفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر حصے پہ ہر جوڑ پہ صدقہ کرنا لازم ہے اب ہم بھی سوچ رہے ہیں رسول اللہ رضی اللہ صدقہ بندہ کیسے کر سکتا ہے آج ہم نے راج کیا وہ صدقہ وہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے یا کسی کو دا سر پیہ دے دی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دیتے ہیں کہ ہمدہ جی میں راستے چیز تو بڑے دا سر پیہ دن دا ہے رہا آپ دیکھے تھے صحیح ضرورت بند کو دے رہے ہیں یا پروفیشنل کو دے رہے ہیں آج کل یہ بھی میں بات ایڈ کرتا چلا جاؤں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اگر آپ بائیک پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ تھوڑا سا فروٹ لازمی رکھیں یہ بسکٹ کے پیکٹس لازمی رکھیں اس کا یہ فائدہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ہمارے جو مسلمان یہ چیارٹی میں سب سے اول ہے لیکن ان کے دل بڑے نرم بھی ہوتے ہیں اس حوالہ سے تو یہ پیسے نکال کے فور ہی دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ بہت بڑا مافیا ہے جنہوں نے معذور لوگوں کو بیٹھایا ہوتا ہے ان معذوروں کو کھانے کی توفیق نہیں ملتی وہ شاہوں کو رزانہ ان سے پیسے لے کے جاتے وہ سارے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جو اتنے بھی معذور ہیں یا جتنے بھی یہ جو باہر ہے نا ان کو کھانے کے چیز دے دیں ان کو کھانے کے چیز دے دیں فروض دے دیں تاکہ یہ بھی آپ کے دل میں ملال نہ ہے کہ میں نے اس کو کچھ دیا نہیں اس نے اللہ کے نام پہ مانگا اور جو ان کے نام پہ پر کاروبار کر رہے ہیں یہ مافیا بھی بند ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ مستحقین کو ڈونڈنا چاہیے آج کل دیکھیں کرونا ہے کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفید پوش ہیں ان کو آپ دیکھیں ڈونڈیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کھانے کی کوئی بکھیں سو رہے ہیں وہ کسی سے کہتے بھی نہیں کسی سے مانگتے بھی نہیں لیکن ان کا برا حال ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں سوال بھی نہیں تو ہمیں وہ ڈونڈنے بھی چاہیے وہ میں بات کر رہا تھا حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جسم کے ہر حصے پر صدقہ کرنا اور صحابی ارز کرنا کہ یا رسول اللہ ہم تو گریب ہیں ہر بندہ امیر بندہ تو صدقہ کر سکتا ہے گریب بندہ کہاں سے صدقہ کرے آپ نے فرمایا کہ بس تم صدقہ کر یہ سمجھتا صدقہ کیا ہے سرکار نے فرمایا تو سبحان اللہ بول تیرا صدقہ اتر جائے تیرا صدقہ ہو فرمایا تو الحمدللہ کیا تیرا صدقہ نہیں کرتا فرمایا اللہ اکبر کیا تیرا صدقہ اتر جائے گا اللہ اکبر کہہ تیرا صدقہ اتر جائے گا اور ہمیں رستے میں سے کسی کو نبینا کو سڑک پار کرا دینا رستہ یعنی کہ پار کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے کانٹہ اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے پتھر اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور پنڈلیوں کے زور سے کسی کا وزن اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے آج کل یہ اتنے چلتے ہیں یار یہ میرا وزن اٹھائینا تو اس وہاں تھوڑا سا زور لگا گا اس کے سر پر اقت دینا یہ بھی صدقہ ہے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی کی مومن کو دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے مسکرا کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے تو یہ صدقہ ہے کہ کون سب کتنا بڑا واضح ہے اور جو فرمایا کہ بہتر اسلام عرض کیا گیا یار رسول اللہ بہتر اسلام کیا ہے پھر آپ نے کیا اشارہ فرمایا فرمایا بہترین اسلام یہ ہے جو خیر خائی کا دین ہے خیر کہ جو بہترین اسلام وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے سرکار علیہ السلام کو یہاں حدیث سے پاک میں رہے ذہن میں آگئی ایک بندہ آگیا کہنا لگے یار رسول اللہ اللہ کو کون سانب بندہ بسند ہے سبحان اللہ کون سا بندہ کون سا بندہ اللہ کو کون سا بندہ بسند ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہ اللہ کو زب سے زیادہ پسندتا ہے سبحان اللہ سب سے بہتر ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے آگئے چلے ایو العمال فرمایا کون سے عمال اچھے احبو اللہ جو اللہ تعالیٰ کون دوسرے یعنی کہ پسند ہے فرمایا کہ جو کسی مومن کو خوش کرنے والے عمال ہیں وہی عمال اچھے ہیں سبحان اللہ ناظرین باہمیت آمد خیر خواہی یہی ہے کہ چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی مدد ہو کسی کو کھانا کھلا دینا اور کسی کو مسکرا کے مل لینا چاہے بڑی سے بڑی نیکی ہوں لوگوں کے گھروں کے راشن کا انتظام کر دینا ان کو لباس پہنا دینا ان کے جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کر دینا یہ سب ہی باہمیت آمد میں آتی ہیں یہ سب ہی خیر خواہی میں آتی ہیں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے معزز مہمان اس پر گفتگو کر رہے تھے ناظرین ہمارے معزز مہمان سنہ خان جناب علی رضا قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث حقید پیش کریں گے جی جناب علی رضا قل اسے اتارو راہا گزر کو خبیلہ ہو قل اسے اتارو راہا گزر کو خبیلہ ہو پل اسے اتارو راہا گزر کو خبیلہ ہو جی پریلے پر بیچھائے تو پر کو خبیلہ ہو جی پریلے پر بیچھائے تو پر کو خبیلہ ہو کانٹا میرے جگر سیگا میرے روزگار کا کانٹا میرے جگر سیگا میرے روزگار کا یوں کھین چلی جی ایک جی گر کو خبیلہ ہو یوں کھین چلی جی ایک جی گر کو خبیلہ ہو پل سے اتارو راہا گزر کو خبیلہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زہر میں فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو بل سے اتارو راہا روزر کو خبر نہ ہو ایسا گھما دے ان کی بھی لامیں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی بھی لامیں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی بھی لامیں خدا ہمیں ڈوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہا روزر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ڈوڑا کرے پر اپنی خبر خبر نہ ہو پل سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو جیبری دل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ شبحان اللہ ناظرین افطار کے ان خوبصورہ لمحات میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی بھی ہو رہی ہے اور آج چار رمضان مبارک آج کا ہمارا موضوع باہمی تعامن خیر خواہی اور یہ بظاہر دو لفظ ہیں لیکن حقیقت میں پورا دین اسلام جو ہے دینی کے گرد گھونتا ہے باہمی تعامن اور خیر خواہی الدین النصیحہ جیسے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دین خیر خواہی ہے تو بس خیر خواہی چاہی جائے خیر خواہی کی جائے اپنے ہر مسلمان بھائی کی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خیر خواہی فرمایا کرتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان یتیموں بیواؤں مسکینوں محتاجوں مستحقوں کی خیر خواہی فرمایا کرتے ہیں حتیٰ کہ اہل بیت ادھار علیہ مردوان یہ ہمارے سامنے روشن مثالیں ہیں اسی حوالے سے میں چاہوں گا تبیر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی مثالیں اور پھر خصوصاً قلفاء راشدین اور اہل بیت اکرام ان کی خیر خواہی کی مثالیں ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجئے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو ہمیں بھی پتا چلے کہ دین اصل میں خیر خواہی ہی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی تو کیا ہی بات ہے جن کے وجہ سے ہمیں ہر چیز کا پتا چل گیا حتیٰ کہ ہمیں رب کا پتا چل گیا تو اللہ بھی پالنے والا ہے رب عربی میں جو باپ ہوتا ہے نا عرب میں اسے رب البیت کہتے یعنی کہ گھر کو پالنے والے کو بھی رب کہتے اسی لیے کہ جو پالتا ہے نا اللہ کو بڑا پسند مربی کہا جاتا ہے اب آقا علیہ السلام خود بھوکے رہتے لوگوں کو گھانا کھلاتے حتیٰ کہ اگر پاس بھی نہ ہوتا تو ادار لے کے ضرورت مند کی ضرورت بھوئی کرو جو بہت ساری مثالیں اور آقا علیہ السلام نے یتیموں کے حوالے سے یتیم کو پیار کیا کرو یتیم کے حقوق بیان کیے یتیم پہ اتنا ایسا پیار کرو اگر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر ہو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آ جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تا کرے گا سبحان اللہ فرما ہے جس نے یتیم کی کفالت کی فرما قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہو بے شک اور فرما ہے جس نے اپنی بچیوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچیاں دی بیٹیاں دی اور انہوں اس نے صحیح تربیت کی اور اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیا فرما ہے قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو یہ خیرخواہی ہے یہی خیرخواہی ہے نا گھر میں خیرخواہ بھی ہونی چاہیے یعنی تو کوئی باہر بندہ وہ ہاتم تائیب بنا ہو اور گھر والوں کا حساس ہی نہ ہو پہلے گھر والے پھر باہر زیادہ افضل صدقہ تو ہے اور دیکھیں سرکار علیہ السلام کی محبت اور ارشادات گھر والوں کی بھی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے اگر بیوی بچے کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف گریبوں کو پیسے دینے یہی صدقہ ہے گھر والوں کی خدمت کرنا بچوں کی خدمت کرنا ان کو راضی رکھنا ان کے لئے احتمام کرنا کپڑے کا کھانے کا پینے کا یہ بھی صدقہ ہے اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکثر رات کو گشت کیا کرتے تھے دیکھا جائے کہ کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا کہیں کیوں مسئلہ تو نہیں آج کے حکمران تو نشہ پی کے سو رہے تھے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ گریبوں گریب لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اپس میں لڑ لڑ کے بھوک کی وجہ اور ان کو احساس نہیں ہوتا اور جب وہ پانچ سال کے بعد آتے وہ صرف گاڑی سے بڑی گاڑی سے یوں یوں کر کے آتے اور تقریب جارنی یہ معاملہ جی ہم آپ کو بڑے دکھی ہیں اور وہ جھوٹے وعدے کرے اور ہماری بھی قوم ایسی ہے جو ستر سال سن کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کس لیے بنا تھا پاکستان کس لیے بنا تھا اور یہاں اسلامی قانون نافذ کس نے کرنا تھے ہم نے بھی وہ کار کھو دیا جس کی وجہ سے آج غربت اور یہ حالات ہمارا مقدر بن گئے تو اگر یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے تو ہمیں بھی اگر میں تو یہ کہا کرتا ہوں آپ کو چاہیے پہلے اپنے چھے فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ کریں یہ لوگ اسلام کے یعنی تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو نصیت کرتے ہیں خود احساس نہیں ہوتا تو وہ اپنے جسم پہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے وہ انہوں نے دوسروں پر کیا سکھے صحابہ اکرام کے بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہے ہیں آپ نے تھوڑا سا دیکھا کیا دیکھا کہ ہنڈیا ہے اس سے دعا نکل رہا ہے اور بچے بلک رہے ہیں تو آپ نے دروازے پر دستک دی آپ نے فرمایا بچے یہ کیوں رو رہے ہیں بچے بھوک کی وجہ سے رو ہے آپ نے فرمایا یہاں پک کیا رہا ہے کہا اس میں پتھر ڈالے ہوئے اور یہ پانی کی باف نکل رہے ہیں پانی میں پتھر ڈالے ہوئے تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فوری وہاں سے نکلے آپ نے کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا وہ کی وجہ سے رو رہے ہیں دوسرا اس نے یہ کہا یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں اللہ حق پر حضرت عمر وہاں سے نکلے جلدی جلدی بیت المال آئے چاپا لیے کھانے کا احتمال گئی لیا جو بھی راشن لیا اور خود اپنے اپنے غلام کو کہا ہم میرے کندے پر رکھوں اس نے کہا حضور میں ساتھ رکھتا ہوں میں کس لیے غلام کس لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن تجھ سے سوال نہیں پوچھا جانا عمر سے پوچھا جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی خود اپنے کندوں پر اٹھا کے اس کے گھر لے گئے اور فرمایا کہ تم سبزی کاٹو تم سبزی تیار کرو میں آگ تیار کرتا ہوں اور چشم فلق نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ سیجن عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جھک جھک کے پھوکے مار رہے ہیں نیچے گھٹنے لگا کے جھک کے پھوکے مار رہے ہیں اور آپ کی داڑی سے دھوا نکل رہا ہے سبحانہ اللہ اکبر یہ وقت کا حکمران ہے وہ اتنی خدمت کر رہا ہے اب کیا ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تب تک وہاں سے واپس نہیں آئے جب تک بچوں نے کھانا کھا کے مسکرا کے خوش ہو کے سو نہیں گئے سبحانہ اور یہ رہی خیر خائی کی بات ادھر آجائے سرکار کی اہلِ بیعتِ اطحار اور سرکار کے رشتہ داروں کے میں دو تین باتیں ارز کر دیتا ہوں حضرت سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں مسجد میں اعتقاہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آ گیا کہنا نے کہا حضور مجھے فلان تکلیف ہے آپ کو میرا ساتھ جانا پڑے گی آپ چل پڑے کہ حضور ذرا ٹھہری آپ اعتقاہ میں وہ بھی مسجد نبوی میں ہیں تو سرکار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہنے لگے کہ میں نے اقل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو کسی کے کام آتا ہے جس نے کسی مسلمان کی مشکل حل کر دی مسجد نبوی میں دس سال اعتقاہ بیٹھنے سے زیادہ فضیلت ہے اور ایک دن جو مسجد میں اعتقاہ کرتا اس کا کیا کتنا فائدہ ملتا ہے کتنا ثوابہ ملتا ہے زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی تین خندقیں ہوں اتنا بار کہ اس کا ثوابہ دیا جاتا ہے اور پھر دیکھیں وہ بھی مسجد نبوی میں اعتقاہ سبحان اللہ اللہ کرے آپ دعا کیجئے کہ ہم دوبارہ مسجد نبوی میں اعتقاہ کریں الحمدلہ دو بار دو تین بار تو حاضری ہوئی اعتقاہ کیا بڑے مزے اب تو حالات کرونا کی وجہ سے ڈسٹرم ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ پاگ میں رہتے ہیں حضرت سرکار کے شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تین سو گھر میں راشن دیا کرتے تھے اور یہ بھی یاد رکھئے گا اور خموشی کے ساتھ کسی کو پتا نہیں ہوتا دکھا راشن دیتا کون ہے اور آج ان لوگوں کے لیے جو مومبتی مافیا کہہ لیں یا جو لبرل کہہ لیں یا جو یہ کہلیں تو پورا ٹبر وہاں آتا ہے وہ اس کی ویژن کے تصویریں بنا رہا اور ایک غریب عورت کو اگر تھیلہ دینا آتا ہے پانچ کلو آٹے کا تو پورے دس بند اس کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں یعنی کہ ایک تو تم تکلیف دے رہے ہیں اس کو اس کا دل دکھا رہے ہیں دوسرا نمائش کر رہے ہیں اس عورت کی یعنی کہ کیا دولت کی نمائش کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اپنے صدقات کو عذیت دے کر تکلیف دے کر احسان جتلا کر باطل مت کرو باطل کر رہے ہیں یہ باطل کر رہے ہیں لہٰذا اگر مومنین کو چاہیے اگر آپ کسی کو صدقہ دے تو خفیہ دے بے شک خفیہ دے اور دوسری بات سینا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نمائش آپ کا جب انتقال ہو گیا تو تب پتا چلا اور جب آپ کو آپ کو کفن یعنی کہ نہلایا غسل دیا جا رہا تھا کفن دینے سے پہلے آپ کے جسم کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم پہ بوریوں کے نشان تھے سبحان اللہ پوچھا جب وجہ پتا چلا وجہ یہ تھی کہ آپ خود اپنے کندوں پہ بوریاں اٹھاٹھا کے غریبوں کو راشن دیتے تھے سبحان اللہ جب آپ کا یعنی کہ آپ کا ویسال ہوا تب لوگوں تین سو گھر والوں کو پتا چلا گیا ہمیں راشن کون دیتا تھا وہ نبی کا شہزادہ امام حسین کا لخت تیجی کر سعینا امام حسین اللہ سبحان اللہ ایسے شہزادے تھے یہ خیر خواہی ہے یہی خیر خواہی ہے یعنی اس طرح سے اپنے مسلمان بائیوں کی مدد کی جائے کہ ایک ہاتھ دے رہا تو دوسرے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ ہو اور یہ عظیم ہستی ہیں تو ایسی ہیں کہ رات کے وقت میں راشن دیا کرتے ہیں تاکہ کسی کو بھی پتا نہ ہو بلکہ سوا یا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات ہم نے اپنے گھر سے سیکھا ہے کہ ہمارے والدے گرامی بھی ایسے کام کرتے تھے مہینے بعد میں پتا چلتا کہ اس بندے کو کسی کے گھر کے پیسے کہ ضرورت ان کے گھر چھوڑ آتے تھے پیسے جب صبح اٹھتے پتا چلتا یہ بندے یہ سعداد کا آپ کا اعلان ہے تو یہ الحمدللہ اس ہی یعنی کہ وہی فیض ہمارے گھر تک پہنچا تو ہمیں بھی یہی چاہیے یہ تو زکاة میں بھی مالک بنا دینا شرط ہے اس کو اگر آپ نہیں بھی بتاتے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے تو پھر بھی زکاة آپ کی ادا ہو جائے گی دیکھنا آپ یہ کریں یہ آپ کو میں نے دے دیا آپ اس کے مالک ہیں بس یہی کرنا ہے تو یہی خیر خیئے یعنی زکاة جو فرض ہے اس میں بھی بتانا ضروری نہیں ہے اس میں بھی دکھاوا ضروری نہیں ہے وہ بھی خاموشی سے دی جا سکتے ہیں اور آج میرے ذہن میں ایک پیغام آ رہا ہے یہ آپ کے توصل سے میں پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے میں سب کو دینا چاہتا ہوں ضرور زکاة اسلام نے فرض قرار دی گئی ایسے یہ تو سارے مسلمانوں کو زکاة دینی چاہیے اگر زکاة نہ دیں گے معاشرہ بگاڑ کھشکار ہو جائے گا اب دیکھیں ہم سو روپے آ موبائل یعنی کہ وہ لوڈ کرواتے ہیں تو آتے کتنے 75 روپے آتے ہیں 25 روپے ہم برداشت کر رہے ہیں فی سو پیچھے جی تو وہاں کیا ہے اڈائی روپے دینے یعنی 25 فیصد 25 فیصد دے رہے ہیں اور یہاں پہ اڈائی فیصد اللہ کی رہا پہ نہیں دیتے تو اللہ نے کدھر کر دیا پھر ہمارا ہر بندے کا ٹیکس نکل رہا یہ ٹیکس اگر یہ ٹیکس سے جان چھڑا نہیں ہے تو زکاة کا نظام رائج کرنا پڑے اور اگر بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر صرف لاہور والی اپنے زکاة دینا شروع کر دیں پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا یہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس پہ بقاعدہ ریسارچ بھی ہے کہ ایک سال اگر مسلمان زکاة دے دیں تو اگلے سال کوئی زکاة لینے والا نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آپ نے دیکھا ہے سنا ہے آپ نے کتابوں میں پڑا ہے اور ایسے حکمران تھے اس وقت آپ نے ایسا نظام رائج کیا ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام رائج نہیں ہو سکتا اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دل پورے نہیں مانتا قابل عمل نہیں قابل عمل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں کوئی بندہ زکاة لینے والا نہیں تھا سبحان اللہ لوگ اپنا مال اضافی مال پہاڑوں پر چھوڑ کے آتا تھے جانوروں کے لئے اینہی ہے سب بھی عالم تھا تو یہ کس وجہ سے سارا ممکن ہوا خیرخواہی کا جذبہ خیرخواہی اسلام کی تعلیمات برمن پیرا ہوں بلکل ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے یہی اسلام ہے یہی دین ہے الدین النصیحہ یہی خیرخواہی ہے سبحان اللہ بے شک یہ ناظرین آج الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور بہمی تعامل کا نام ہے اس پر بڑے ایک صورت انداز میں گرتبو ہوئی آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جنابے ڈاکٹر صدیق شاہ صاحب آپ دعا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم میرے مالک اس مجلس کو اپنی پاک برگمہ قبول فرما کمی کتاہی ہوگی ہمیں معافی عطا فرما میرے مالک ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا میرے مالک رمضان المبارک کے پورے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک افطاری کا وقت ہے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے مالک مسلمانوں کی مدد فرما اسلام کی مدد فرما میرے مالک اسلام قبول بالا فرما کفر کا موقع میرے مالک گرہوں کے اندر ہستالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی اتا فرما میرے مالک جو بے ولاد ہیں ان کو ولاد ہیں نرینہ اتا فرما میرے مالک جو پریشان ہے آلہ ہے ان کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کو حاسدین کی حسد سے دشمنوں کی دوسرین شریعوں کے شر سے فتنہ بازوں کی فتنہ بازے سے جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما ہم سب کو حرمین تجیبین کی حاضری نصیب فرما ہم سب کو نمزال المبارک میں مدینہ منورہ حاضری نصیب فرما میرے مالک حرمین شریفین کی رون کے دوبارہ بحال فرما میرے مالک جو جو ٹرانسویشن چلاتے ہیں نائن نیوز والے میرے مالک ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما میرے مالک دنیا آخرت بہتر فرما ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو مسلمان زکاة کے اہل ہیں ان کو زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اسلام کا نظام نافذ ہو جائے پاکستان میں جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے میرے مالک سب کو اسلامی نظام ایک دفعہ زندگی میں دیکھنا نصیب کر دے یا حیو جا قیون برحمت کا استغیث رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بسجدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نبی و رسولہ و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سجدنا و مولانا محمد و علیہ و حلی بیتی و ازواج جت اتماعین و رحمت کے یا رحمت جی ناظرین آج چار رمضان مبارک افطار کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد و رقمان رزا ہمارے مہمان اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں ہمارے مہمان سناخان جنابی علی رزا قادری بلہائی عقیدت پیش کریں گے جی جنابی علیہ وسویلہ لازار پھرتے ہیں وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں وہ سویلہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربد یوں ہی خواہر پھرتے ہیں دربد یوں ہی خواہر پھرتے ہیں وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پر وانوار پھرتے ہیں کیسے پر پھرتے ہیں پھرتے ہیں وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدادا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدادا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھرتے ہیں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ماشین